سویتا کے لیے تو بجا دیں گئی ہے نہیں سویتا کے لیے تو دادا جی تک نے بجائی تائی انہوں نے چسمہ اتار کے تین بار صاف کیا بیچ میں نے سمجھ گیا کہ ان کا موتیا بند آج ٹھیک ہی ہو جائے گا بینہ آپریشن کے ضرورت کے ٹھیک ہو جائے گا آپ آنند میں رہنا خوشی کے ساتھ رو زندگی میں دیکھو سری دیبی چلی گئی جاتے جاتے ایک سندیس دے گئی جاتے جاتے ایک سندیس دے گئی کہ زندگی مستی سے جیو اور ہمیشہ نہانے کے بعد ہی پیو سندیس تو ہے کچھ لوگ لے رہے ہیں تالی بجا کے کچھ لوگ نہیں لے رہے ہیں نہانے کے بعد پیو کیونکہ ایک راستہ ٹب سے بھی رب کو جاتا ہے تالیاں بجاہے تو شروع کرو گے تو میں موڑ میں آؤں گا تو میں سنا دوں گا ادھر والے لوگ کہا جاتا ہے کہ پڑھے لکھے پربودھ لوگ بیٹھیں لیکن مجھے تو دکھا نہیں کوئی پربودھ لوگ تو جن کی سمجھ میں آئے وہ تو تالی بجائی سکتے ہیں یہ جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں یہی کبھی سمیلن کے لیے زیادہ خطرہ ہیں میں آپ کو بتا دوں کئی بار تو یہ جو دائیں بائیں والے ہیں یہ معلوم ہے کون ہے یہ تب تالی بجاتے ہیں جب پیچھے والے بجا کے نپٹ چکے ہوتے ہیں تب یہ سوچتے ہیں یار کچھ نہ کچھ تو خاص بات ہے تو یہ بھی دیرے سے تماکھو ٹائپ کی ایسے کر دے رہے ہیں معلوم ہے بڑے لوگ آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں اکثر ایسا ہوتا ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں بڑے بڑے آئی ایس پی سی ایس بیٹھتے ہیں تالی نہیں بجاتے ہیں میں آپ کو ادارن دیتا ہوں کسی بارے میں میں سے بندی ہو کسی کسان سے پوچھو کتنی میں سے بندی ہیں وہ منڈی گن کے بتا دے گا کہ دس میں سے بندی ہیں لیکن کسی پروفیسر سے بڑے آدمی سے پوچھو آئی ایس پی سی ایس سے منڈی گنے گا ہی نہیں سندیب جی زیادہ پڑا لکھا آدمی ہے دماغ لگائے گا پہلے ٹانگیں گننی شروع کرے گا ٹانگیں گنے گا پہنے اور اگر کئی ہارورٹ سے پڑھ کے آیا ہوا یا راہول گاندی جیسا کچھ ہوا تو گوگل پہ سرچ کرے گا کہ بھینس کے کتنی ٹانگیں ہوتے ہیں تالیاں بجاتے رہنا آپ ابھی میں دھیر دھیرے ضرور ہوں گا اتنی جلدی کیا ہے ادھر والے بھی ہمت سنگھ پربار جی تھوڑی ہمت دکھاؤ ٹانگیں گننی شروع کرے گا پھر چار کا بھاگ دے گا ڈیوائیڈڈ بائی فور بودھی جیوی آدمی کیسا ہوتا میں بتاتا ہوں گلتی سے ایک ٹانگ چھوٹ گئی تو آپ کو بتائے گا کہ بھائی صاحب 9.75 بھینسے بجائی ہیں تو جو بھی تالی نہیں بجا رہے ہیں یہ سب 9.75 والے جنہوں نے پہلی بار تالی بجائی ہیں بڑا آسان کوئی مشکل نہیں ہے راستہ نکالو تو نکلتا ہے تناو تو ہر جگہ ہے میں بنا رس گیا پنڈت تو دو پنڈت آپس میں لڑ رہے ہیں میں نے ایک سے پوچھا بھائی پنڈت ہو کہ آپس میں کیوں لڑ رہے ہو تو دوسرے نے بتایا کہ جب اسے پتا تھا کہ میں لیسن اور پیاج نہیں کھاتا ہوں تو میرے چکن میں ڈالنے کی ضرورت کیا تھا راستہ نکالنے سے نکلتا ہے پدماوطی فلم آئی ریلیز نہیں ہو رہی تھی ودایگ کی نہیں ہو رہی تھی نا سنجے لیلا بنسالی نے جگار نکالا پدماوطی کا پدماوط کر دیا پدماوط کیا فلم ریلیز ہو گئی صاحب سمرتھن کرنا میں شروع ہونا چاہتا ہوں ریلیز ہو گئی تو یہ خبر بیار میں پہنچی بیاریوں نے مکہ منتری کو چٹھی لکھی کہ مکہ منتری جی جس طرح سے پدماوطی کا پدماوط کرنے سے پرتیبند ہٹ سکتا ہے تو آپ بھی ایک بار شراب کا شربت کر کے دیکھنے پرتیبند ہٹنا چاہیے راستہ نکالنا چاہیے میں اتر پردیس سے آیا ہوں اتنے پریم کے گیت آج کل چل نہیں رہے کیونکہ آدیت جی یوگی جی نے پریم پر پرتیبند لگا دیا انٹی رومیو اسکوٹ پتا ہے نا آپ کو کتنے لوگوں کو پتا ہے انٹی رومیو اچھا دو چار ہی کٹے ہیں بس میں نے ان سے پوچھا کہ انٹی رومیو اسکوٹ کیوں بنایا انٹی رومیو کیوں بنایا کیونکہ ادھر کے لوگ بھی اگر سمجدار ہیں دسملو سات پانچ نہیں ہیں تو اتنے لوگوں سے بھی میں کام چلا لوں گا پھر میں مائی کدھر کر لیتا ہوں ادھر دیکھنے ہی کیوں جب ادھر میں بتاتا ہوں کی کیا جواب دیا ہوگا ہے جب میں نے پوچھا کہ انٹی رومیو کیوں بنایا تال سے سنیں گے تو اور اچھا لگے گا نہیں سنیں گے تو بھی اچھا لگے گا مجھے سب اچھا ہی لگتا ہے بینا سنیں بڑھیا کہہ رہا سجال پر کے لئے نہیں وہ آپ کے در مو کر رہا تو اس کو لگا کہ یہ بڑھیا تالی والی بجا جو رہا لگنا چاہیے شروعات کو کھڑا کہ چاہت کے سمندر میں اترنے نہیں دوں گا آدھتنا یوگی جی کہہ رہا ہے انٹی رومیو پہ کہ چاہت کے سمندر میں اترنے نہیں ایک آدمی تالی بجائے گا تو بھی مجھے ٹھیک لائے گا یہ بہت بڑی آوالا ہی بجائے اتنے ہی کافی کہ چاہت کے سمندر میں اترنے نہیں دوں گا محبوب کی گلیوں سے گزرنے نہیں دوں گا محبوب کی گلیوں سے گزرنے نہیں دوں گا اک رومیوں سے یوگی جی نے بات یہ کہی جو میں نے نہ کیا تمہیں کرنے نہیں دوں گا جو میں نے نہ کیا تمہیں کرنے اگر یہ تالیاں دس گناہ کر دیں تو میں اس کا آنند بھی دس گناہ کر سکتا ہوں سواغت ہے سجالپور کا آدمی بہت تیج جلدباجی کرتا ہی نہیں جلدباجی کرتا ہی نہیں ایک پڑھلیک کے ایم بی بی ایس ہو گیا ایم سمیں ڈاکٹر ہو گیا تو کسی کی پتنی کی ڈیلیوری ہو نی تھی اس نے کہا بھئیہ پہلی بار باپ بن رہا ہوں لڑکا ہو جائے تو کہنا ٹماتر ہوا ہے اشارے میں بتانا لڑکی ہو جائے تو کہنا پیاج ہوئی ہے رستدار بیٹے ہوتے ہیں وہ جڑواں پیدا ہو گئے لیکن ڈاکٹر سجالپور کا تھا گھبرایا نہیں ہمت سنگی ہمت رکھی اس نے باہر آ کے اس نے جو سوچنا دی اس پر آنند لینا سجالپور کا ڈاکٹر باہر آیا اور بولا بھائی صاحب مبارک ہو سلاد ہوا ہے سلاد ہوا ہے تناؤ کیوں پاننا تناؤ پاننا ہی نہیں چیرمن صاحب آپ تو کم سے کم پیسے خرچ کر رہے ہو آپ تو تعلی بجاؤ کچھ تو وہ سولو چیرمن صاحب بہت بھولے آدمی ہیں بہت بڑیا جہاں بیٹھے تھے میں جانتا ہوں جہاں بیٹھے تھے وہیں بیٹھے ہیں باشپا کے ہیں باشپا میں ہی رہیں گے ایسا پتہ چلتا ہے آنند لینا وہ بیدھائک جی سجالپور کے انجینئر کی مچھردانی میں چھید ہو گیا تو پتھا سجالپور کا تھا اس نے نئی مچھردانی نہیں خریدی اس نے اس چھید کے سامنے دوسرا چھید کر دیا اور باجار سے ایک پائپ کھرید کے لائے بھوپال سے اور اس دونوں چھید میں فٹ کیا مچھر ادھر سے گوسے جب تک سارے تالی نہیں بجائیں گے مچھر پائپ سے باہر نہیں نکلے گا اور ادھر کی طرف نکل جائے تو یہ سجالپور کا آدمی ہے ٹینسن نہیں لیتا سجالپور کا آدمی مست بیٹھا اسی میں خوش ہے کہ بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں روز سیڑھیوں پہ بیٹھنے کو تھوڑی ملتا اسی میں سو بھاگ گئے ہیں تو آنند لو ٹینسن نہیں میں تو دلی سے آیا ہوں پولیس کے لوگ بھی بیٹھے ہیں کہ اجریوال جی کی سرکار ہے کہ اجریوال جی نے کہا کہ دلی پولیس چوبیس گھنٹے کو ہمارے حوالے کر دو ہم ٹھیک کر دیں گے میں نے کہا دلی پولیس بھی آپ کے بارے میں یہی مانگ کر رہی ہے سمجھ جاؤ تو بجا دو نہیں بجا نہیں سمجھو تو مت بجاؤ یہی مانگ کر رہی ہے کہ ہمارے حوالے کر دو ہم ٹھیک کر دیں گے دیش بہت اچھا ہے لوگ کھا مکھا کہتے ہیں خراب دیش ہے بڑی سو بیدھائیں ہیں دیش میں سو نمبر ڈائل کرو پولیس آتی ہے سو روپے دو چلی جاتی ہے کنسن ہی نہیں دیش میں کہیں سج کے رو بیدھائے گی ہے ادبود دیش ہے دیواروں پر لکھنا منع ہے یہ بات بھی دیوار پر ہی لکھ کے بتانی پڑتی ہے بھولا بھالا دیش ہے کیجریوال جی کی سرکار بنی میں چار پنگتیاں پڑتا ہوں چائے پلاؤ یہ چائے یہی چائے چھوڑ کے آیا جسے میں پیچھے بتا رہے تھے بھائی سب اس میں مکھی گر گئی میں نے کہا پھر مجھے رہ دو باقی کو بھل باقی کو باتو ہو سکتا ہے یہ نہیں بنای ہو مجھے کوئی دکھ نہیں ہے میں بڑھا کیجریوال جی کی سرکار بنی میں نے چار پنگتیاں لکھیں آپ تک پہنچاتا ہوں کہ دھرنے پہ بیٹ بیٹ کے دھن ننتری ہوئے اگر ہاتھ کھالی ہیں تو کچھ کرو ایسے کرو میں بتا ہوں بڑا آسان کام ہے تالی بجانہ کوئی مشکل تھوڑی ہے یہ ہاتھ دو ایسے دیکھو اس میں پتنی کی فوٹو دیکھو اپنی پتنی کی یہ والا ہاتھ اٹھاؤ پھر اس میں بچاؤ لیے کی دیکھو جس نے آپ کی شادی کروائی تھی جنہوں نے دیکھ لیا وہ بجانے لگ گئے کہ دھرنے پہ بیٹ بیٹ کے دھن ننتری ہوئے وہ آم آدمی کے ہردے تنتری ہوئے ہم چیک چیک کر کے سنتری نہ بن سکے وہ خانس خانس کر کے مکھے منتری ہوئے وہ خانس خانس کر کے مکھے منتری ہوئے آخری لائن یہ لوگ سمجھ گئے کہ کیا کرنا ہے بدایگ جی ٹھیکے میں ان کا دھیان رکھنا ہے بہت اچھے راہول جی کو شادی نہیں ہوئی آپ جانتے ہیں کانگریس کا اتھیاکش بنا دیا میں ان کا درد آپ کو بتاتا ہوں کہ میں پھول ساتھا مجھ کو ونگارہ بنا دیا کتنے بھولے آدمی ہیں کتنے سیدھے آدمی ہیں کسانوں کے بیچ گئے بلے کس چیز کی فصل ہے کسانوں نے کہا راہول جی یہ کپاس ہے بلے اس میں کیا ہوتا ہے بلے اس سے کپڑا بنتا ہے جیسے آپ کا کرتا ہے کپاس سے بنتا ہے راہول جی بھولے آدمی ہیں بلے اس میں پاجامے والا پودھا کونس ہے بھولے آدمی ہیں پجامے والا بدایگی پجامے سے بھی یا سے نکل سکتے مجھے تو ہنسی دکھتی ہے بولے آدمی ہے راہول جی لیکن پجامے آسا تھوڑی ہے ہنسی تو بکھری پڑی ہے جگہ جگہ کئی مشکل ہی نہیں یہ ناغر جی چشمہ لگاتے میں نے کہا مت لگایا کرو باتصورت دکھتے ہو بلے نہیں لگا ہوں گا تو تم باتصورت دکھو سب کی اپنی اپنی ٹنسن ہے وہ ایک انگریج آیا بدایگ جی کے یہاں جینس وینس پہن کے جیسے میں نے پہنی ہے اور بدایگ جی سے پوچھا کہ یہ تمہارا پجاما کتنے دن چل داتا ہے بدایگ جی نے کہا جب تک چلاو تب تک چلتا بلے کتنے دن بلے جب تک چلاو بلے ایسے کیسے اب بدایگ جی نے اسے سمجھانا سروع کیا بلے دیکھو جی سال بر تو میں پہنتا ہوں بلے اچھا بلے اس کے بعد پھر وائف اس کو آدھا کاٹ کے بیٹے کا نکر بنا دیتی ہے بلے اچھا بلے چھے مہینے پھر وہ پہنتا ہے بلے پھر بلے اس کے بعد وہ بیس سے کاٹ کے تکیہ کے کور بن جاتا ہے آپ ساتھ دینا میں آخری تک آنند تک آپ کو لے جاؤں گا بدایگ جی نے کہا کی اس کے بعد تکیہ پہ چڑتا ہے چھے مہینے انگریز نے کہا اس کے بعد تو بیکار ہو گیا بلے نہیں جی ابھی کہاں بیکار ہو گیا بلے پھر بلے پھر جب وہ پرانا ہو جاتا ہے تو گھر میں جھاڑن وارن کے کام آتا ہے بلے پھر تو بیکار ہو گیا بلے نہیں اور پرانا ہو جاتا ہے تو اس سے سائلنسر ساف کرتے ہیں موٹر سائیکل پاجامے سے انگریز دھیان سے سن رہا پاجامے سے سائلنسر ساف ہو رہا بلے پھر تو بیکار ہو گیا بلے نہیں جی پھر اس کے بعد بچے اس پہ ربڑ چڑھاتے اور محلے میں گیند کھلتے ہیں اسی پاجامے سے بلے پھر تو بیکار ہو گیا بلے نہیں نہیں ابھی کہاں بیکار ہوا بلے ابھی رکو ابھی ابھی رکو بلے پھر کیا کرتے ہو بلے پھر اس میں تھوڑا سا مٹی کا تیل ڈال کے وہ سگری جلاتے ہیں ہنگی ٹھی جلانے کے کام آتا ہے بلے پھر تو بیکار ہو گیا راک ہو گیا بلے نہیں ابھی کہاں بلے اس راک سے میری پتنی برتن ماجتے اور آگے سمرتن کرنا آپ کی تالیاں اٹھیں اور انگریز سے کہا کہ آپ جس کپ میں چائے پی رہے ہو وہ اسی پجامے کی راک سے ماجے ہو پجامے کا استعمال آپ نے سننا نہیں ہوگا راہل جی کا درد دیکھو کہ میں پھول سا تھا مجھ کو ونگارہ بنا دیا لوگوں نے کانگریز کا نارہ بنا دیا راہل جی کروٹیں بدل کے سوچ رہے ہیں مجھ کو بھی اٹھل جی سکوان را بنا دیا مجھ کو بھی اٹھل جی سکوان را بنا دیا یہ نئی عمر کی لڑکیاں کولیس کے زمانے میں فوٹو رکھتی ہیں کتابوں میں سلمان خان کا ویرات کولی کا بعد میں ان کی شادی کسی جیٹھا لال سے ہو جائے بھئی کیسے کیسے سیریل آنے لگے صاحب اس کا رشتہ اس سے اس کا چکر اس سے اس کا لفڑا اس سے اس کا چکر اس سے سیریل کا نام پبیت رشتہ پولیس کے لوگ آگئے ہیں میں نے کوئی غلط بات کہی کیا کہہ روئے ادھر جا رہے ہیں پولیس ہمیسہ جدھر اپراد ہوتے ہیں ادھر جاتی نہیں دوسری تھا اچھی بات ہے کوئی بات نہیں تو کیسے کیسے گانے آنے لگے صاحب میرے دادا جی گانا گاتے تھے میرا نام کرے گا روسن جگ میں میرا راز دولارا میرے پتا جی گانا گاتے تھے پاپا کہتے ہیں بڑا نام کرے گا بیٹا ہمارا ایسا کام کرے گا میرے بچے گاتے گھوم رہے ہیں باپو تو تو صحت کے لیے ہانی کار یہ تو بھاشا بدل رہی ہے صاحب آپ آنند لینا یہ تو بھاشا بدل رہی میں نے تو ویرات کولی نے انوسکا سے شادی کی تو میں نے ویرات کولی کو حاسم فون کیا میں نے کہا بھئیہ شادی اٹلی میں جا کے کیے اچھی بات ہے بدائی ہے لیکن ڈیلیوری اٹلی میں مت کروانا کیونکہ اٹلی کے پروڈکٹ اچھے نہیں ہوتے اس بات پہ ویدائی جی نے تھلی بجائی ہے میں آپ کا باہر میں بات سمجھ جانے والا کام کرتا ہے موڈی جی نے نوٹ بندی کی میں نوٹ بندی سے چار پندیاں ہاسی کی سنا کہ مردوں کے لیے موڈی جی کتھیمو نکالو میں انتظار کرلوں گا کوئی جلدی نہیں لیکن سارے نہیں بجائیں گے تو مجھے آنند تو نہیں آئے گا رمضہ آپ کو لینا ہے تو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا اب جو سو گئے ان سے تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ وہ تعلی بجائیں وہ تو کھراتے مار رہے ہیں کہ مردوں کے لیے موڈی جی کتھیمو نکالو میٹھا تو بہت ہو چوکا نمکین نکالو اچھا کیا جو نوٹ بدل ڈالے آپ نے بی بی کو بدلنے کی بھی اسکیم نکالو بی بی کو بدلنے کی بھی اسکیم یہ اسکیم تو اچھی لگے گی میں ایک گیس سناتا ہوں میں جانتا ہوں کہ بہت لوگ تھگ گئے ہیں حالت ان کی بہت خلاب ہے دیش اور دنیا میں جو گھٹنا ہیں گھٹی ان کا ایک چطرہار آپ کو دکھاتا ہوں پہلے اس کے بعد جیسا آپ نے بہت اچھا پڑا میں آپ کو پڑا میں کرتا ہوں یہ بذرگ لوگ ہیں ہمارے گھروں کے کسی گیتہ سے نہ قرآن سے عادہ ہوتی ہے کسی گیتہ سے نہ قرآن سے عادہ ہوتی ہے نہ بادشاہوں کی دولت سیعتہ ہوتی ہے رحمتیں صرف برستی ہیں انہی لوگوں پر جن کے دامن میں بذرگوں کی دعا ہوتی ہے ان بذرگوں کی دعائیں ہمارے سر پر بنی رہیں انسان کیا جسمیں کی سواب ایمان نہیں ہے انسان کیا جسمیں کی سواب ایمان نہیں ہے وہ گیت کیا جسمیں کی کوئی تان نہیں ہے مندر کی مورتیوں سے دعا ماغنے والوں ماباپ سے بڑھ کر کوئی بھگوان نہیں ہے آپ کو اگر بچپن میں آپ کے ماباپ نے سہزادوں کی طرح پالا ہو تو آپ پڑھ لکھ کر کچھ بن جائیں تو انہیں ایسی زندگی دیں کہ شہنشاہوں کی طرح ان کو آپ رکھئے بس یہ کچھ سنسکار آپ لے کے جائیں میں ایک گیت پڑھتا ہوں آنند کا گیت ہے دنیا میں جو گھٹنا ہے گھٹی وہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ دیکھو کرسی کی بلی آری او زمانہ بدلا جائے یہ پوری رات کھڑے ہی رہے بیچارے ان کو آنند ملا نہیں پتہ نہیں کہ دیکھو کرسی کی بلی آری او زمانہ بدلا جائے گردی کٹیا کڑی ہماری او زمانہ بدلا جائے دھرنا دیتے دیتے دیکھو سیم بن گیا منا آننا رالے گھڑ میں بیٹھے چوس رہے ہیں گھڑنا سارے چیلے ہوئے مداری او زمانہ بدلا جائے دیکھو کرسی کی بلی ترپولا ناغالینڈ جیت کر موڈی جی ایٹھے ہیں ترپولا ناغالینڈ جیت کر موڈی جی ایٹھے ہیں راحل گاندی اٹلی میں نانی کے گھر بیٹھے ہیں روے سونیاں بیچاری جو لوگ ابھی بھی ہاتھ بان کے بیٹھے ہیں ان کے لیے کچھ پنگتیاں پڑھتا ہوں کہ جو نرتالی نہیں پیٹتے ان کو پیٹے ناری کہ جو نرتالی نہیں پیٹتے ان کو پیٹے ناری جو زیادہ تالی پیٹے گا ہم ہوں گے یا بھاری پیٹو شرما اور تیواری یو زمانہ آخری لائن آپ کہیے آنند آئے گا جو لوگ بیچ میں اٹھ اٹھ کے جا رہے ہیں کچھ پنگتیاں پڑھتا ہوں سن کر جانے کی ہمت کریں تو میں دیکھتا ہوں کہ میری قویتہ سنے بینا جو بیچ میں اٹھ کر جائیں سدھا سن کہ میری قویتہ سنے بینا جو بیچ میں اٹھ کر جائیں رام کرے وہ اپنے گھر میں گسا پڑھو سی پھائیں کوئی جانا چاہ رہے ہیں ودایق جی کہے کیا آپ ادھر سے ادھر تو ہوئے ہو ایک بار ہاتھ اٹھا کر تھالیاں بجائیں پوری کی پوری نگر پالکہ کے لیے بھائی اشوک ناغر کے لیے اتنی محنت کی اشوک بھائی نے سایوجن میں کچھ بیچ میں مجھے گڑ بڑ ہو رہا تھا کہ میں نہیں پہنچ پاؤں گا لیکن کیول آپ کے شہر کے پیارے قوی نے جن کے نام سے سجالپور دیش میں جانا جاتا ہے قویتہ کے نام پر ان کی زبان کے کارن میں آپ کے بیچ ہوں میں بہت بلائی دیتا ہوں آپ کو اور سندیب بھائی آپ یہ پرمپرا چلائے رکھئے گا بلکل آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں نگر پالی کا یہ لکھا ہے نا سوچھ سجالپور بہت اچھی پرمپرا یہ بنائے رکھئے گا کہ جو میری قویتہ سنے بینا جو بیچ میں اٹھ کر جائیں رام کرے وہ اپنے گھر میں گسا پڑوں سی پائیں ڈوبے ان کی لٹی آتھاری یوں زمانہ بدلا جائے دیکھو کرسی کی بلی یوں زمانہ بدلا جائے آپ گئی میں آسانے کا کام کرتا ہوں ادھائیت جی کیونکہ ملہ کے نا پندیت کے ارمان میں رہتا ہوں ملہ کے نا پندیت کے ارمان میں رہتا ہوں صاحب میں گریبوں کے ایمان میں رہتا ہوں پوچھا جو میں نے رب سے اپنا پتا بتا دے بولا کہ میں لوگوں کی مسکان میں رہتا ہوں ہستے ہوئے لوگ مجھے اچھے لگتے ہیں میری پتنی تو ابھی پتنجلی کے مہگی خرید کے لائے نوڈلز جو سوامی رامدیو جی نے نکالے ہم اس سے بولی کہ پتنجلی کے نوڈلز لائی ہوں کیسے کھانے مجھے معلوم نہیں میں نے کہا سوامی رامدیو جی نے نکالے ایک ناک بند کرو دوسرے سے کھینچو بھئی انلوم بھی لوم بھی ہوتا رہے رامدیو جی نے بڑا کام کیا اتنی جاگروکتہ لے آئے کہ پس پکشی تک جاگروک ہو گئے مرگی بازار گئی دکاندار سے بولی کہ ایک انڈا دے دیجئے دکاندار نے کہا آپ کو انڈے کی کیا ضرورت ہے مرگی بولی میرے ہزبین نے کہا ہے کہ دو روپے کی چیز کے لیے اپنی فگر خراب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں یہ چیتنا سوامی رامدیو جی لائے مجھے جب سمان ملا پد مصری کچھ مطروں نے کہا کہ واپس کر دو کیونکہ اس سمان واپسی کا دور چل رہا تھا میں نے جو جواب دیا ان کو اس کا آنند لینا ایک لے کھک بولا کی تم بھی پورسکار لوٹا دو ایک لے کھک بولا کی تم بھی پورسکار لوٹا دو میں بولا کی جو لوٹے ہیں سم مجھ کو دلوا دو میں بولا کی جو لوٹے ہیں سم مجھ کو دلوا دو کھالی ہے پوری علماری او زمانہ بدلا جائے دیکھو گرسی کی بلیاری او زمانہ پیتہ لیس کے ہو کر رہا ہوں لگان دی فرے اکیلے آنند لینا ناگر جی نے دیا ہے کہ بیدائی کی کے گھر پہ صبح سب کا چائے ناستہ ہے وہ نام لکھا جسون سنگھ جی آڑا نیچے نہیں پڑھا کیونکہ یہ دو بیٹھے ہیں بیچ بیچ میں سب چلتا رہے سواغت ہے مجھے آگے پیتہ لیس کے ہو کر رہا ہوں لگان دی فرے اکیلے اور دکھو جے انکل نکلے جاسا رام کے چیلے لے بیماری او زمانہ بدلا جائے دیکھو گرسی کی بلیاری او زمانہ اور میں ایک حمد کی بات بتاتا ہوں موڈی جی نے نوٹ بندی کی بہت بڑھائی لیکن اس سے بھی بڑی حمد کیا ہو سکتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں حمد کرتا ہوں پڑھنے کی سمرتھن آپ کی ہاتھ اٹھیں گے تو مجھے اچھا لگے گا سردے پمار جی کو سمرپت کرتا ہوں ان کی بیدھا کی بات ہے کہ موڈی جی پھر نوٹ کے بندی سی حمد دکھلا دو لگے مجھے کہ میں سجالپور میں ہوں کہ موڈی جی پھر نوٹ کے بندی سی حمد دکھلا دو کاسمیر سے دارہ تین سو ستر ہی ہٹوا دو کاسمیر سے دارہ تین سو ستر ہی ہٹوا دو پڑ جاؤ پھر پاک پہ بھاری ہو زمانہ بدلا جائے دیکھو کرسی کی بلیاری ہو زمانہ ہٹ جائے گی نا نہیں بھی دائے گی آپ تو یہی سے بیٹھ کے ہٹوا سکتے ہو اور یہ نہ ہٹے تو میں آسان طریقہ بتاتا ہوں یہ تو ہو ہی سکتا ہے کہ پاکستان میں ہندوستان کی زندہ بات کرا دو پاکستان میں ہندوستان کی زندہ بات کرا دو موڈی راہل کی شادی اسلام آباد کرا دو کیا دیکھے تھے بینہ مار کارٹ کی اپنا کام ہو جائے کہ موڈی راہل کی شادی اسلام آباد کرا دو خوش ہو جائیں گے جرداری ہو زمانہ بدلا جائے دیکھو کرسی کی سب کبھیوں اور یہ آپ سندیب جی آپ کے لیے کہ سب کبھیوں کی اچھا سرو تاتا لی خوب بجائیں اور لفافہ دیئے بینا سہیوں جا کھسک نہ جائیں کبھی سے کر دیں ہمیں بکاری ہو زمانہ بدلا جائے دیکھو کرسی کی بلیاری ہو زمانہ بدلا جائے لانترم پنگتیاں پڑھتا ہوں میں ساری دنیا میں جاتا ہوں یہ پڑھنی تو نہیں چاہیے لیکن پڑھنی پڑھیں گے لندن دیکھا پیری سے دیکھا دیکھ لیا امریکہ لندن دیکھا پیری سے دیکھا دیکھ لیا امریکہ لیکن سجالپور کے آگے سب کچھ لگا پھیکا اپنے لیے بجا دو تاری اور زمانہ بدلا جائے دیکھو کرسی کی بلیاری ہو زمانہ بدلا جائے یہ پیار نہیں ہے کھیل کریے تو پڑھ دو یہ تو مہت دو ہاں پڑھ رہا ہے ناغر جی کو کال کریں کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھا کے مجھے بتانا تالیاں بجائے بس یہ پیار بنائے رکھو تو کوئی جائے گئی کیوں وہ ایک نرمل بابا کے دروار میں گیا وہلا بابا نوکری چھوٹ گئی بیا پاٹھ ٹھپ ہو گیا بی بی بھاگ گئی بچے پھیل ہو گئے بابا میں برباد ہو گیا بابا نے کہا کبھی کبھی سملن میں جاتے ہو وہ لے ہاں جاتا ہوں اگر یہ لٹکہ ہی رہتا ہے تو تمہارا کیا بگڑ رہا تھا کہ سجالپور کا عدمی تو عدبوتی ہے عدبوتی ہے صاحب جینیس عدمی تو سجالپور میں ہی پائے جاتے ہیں ہمت سنگھ ہے ہمیں کام پہ لگا کہ خود نکل لیے بولے بابا نے کہا کبھی کبھی سملن میں جاتے ہو بولے ہاں جاتا ہوں سنیل جوگی کو سنا ہے ہاں بابا سنا ہے تالی بجائی تھی بابا تالی تو نہیں بجائی بابا نے کہا بس کرپا وہیں رکھی ہوئی یہ سب دھرم کے بیبیت لوگ ہیں جنہوں نے تالی بجائی بہت ساری باتیں پریم کی ہوئیں میں پریم سے ہاتھ سے نکالتا ہوں تھوڑی دیر آپ کو اور سناتا ہوں سجالپور ہے عدبوت لوگ ہیں بیعپاری چاروں اور دکانے ہی دکانے کون بنے گا کروڑ پتی میں ایک پہنچ گیا سجالپور کا بیعپاری کون بنے گا کروڑ پتی میں بچن جی نے اس سے پوچھا کی آپ کے پاس ایک لائف لائن ہے پھون آپ فرینڈ کس سے بات کرو گے بولے میں بھوپال میں راملال جی سے بات کروں گا بولے راملال جی کون ہے رشتہ دار ہیں دوست ہیں بولے کوئی رشتہ دار دوست نہیں ہے میں بیعپاری آدمی ہوں سارا پچیس لاکھ روپے کا مال لے گیا تھا تب سے میرا پھون نہیں اٹھاتا میں اسی چکر میں کون بنے گا کروڑ پتی میں آیا ہوں آپ پھون لگاؤ کم سے کم آپ کا پھون اٹھا لے گا میں اپنا پچیس لاکھ وصول لوں گا یہاں جیتوں چاہے نہ جیتوں سجالپور تالی بجا دو یار اس میں چاہے خوش رہو سجالپور کا آدمی وہ بہار جی میں نئی بات بتاتا ہوں آپ کو ایک کنڈا بدماس آدمی اس نے گوشنا کر دی جہاں جائے نائی کے پاس بولے بال کٹو میرے سیپ کرو لیکن دھیان رکھنا اگر چرا سا بھی میرے کو بلڈ آ گیا تو میں تیری گردن کاٹ دوں گا جان سے مار دوں گا پورے ہندوستان میں کسی نے اس کی سیپ نہیں کری کسی نے وہ سجالپور آیا ہے بٹھا لیا بیٹھ میں بناتا ہوں تیری سیپ سیپ بنانے کے بعد اس گنڈے نے پوچھا اس نائی سے بولے بھئی تم کو ڈر نہیں لگا کہ میں تمہاری گردن کاٹ دوں گا جان سے مار دوں گا ارے بولے صاحب کس بات کا ڈر ارے بولے مجھے خون آ جاتا تو تم کو مار دیتا بولے صاحب سجالپور کا ہوں جرا سا خون آتا تو اس طرح میرے آت میں تھائی کیا مطلب ہے پیار سے بھی کیسے ہنسی نکلتی ہے اس کے بعد میں ایک گی سناتا ہوں من سے سنیے گا جانا ہو جائیں بیٹھنا ہو بیٹھو لیٹنا ہو لیٹھو سب سویدائیں یہاں عادرنی ہمارے چیرمین صاحب نے کر رکھی خود سٹول پہ بیٹھے ہیں لیکن آپ کو لیٹھنے تک ہی بیوستہ ہوں نہیں کیک لڑکی پیار میں میری تقدیر ہو گئی ابھی میں نے بڑیا بھلا سرو نہیں کیا ابھی میں موڈ میں آیا نہیں ہوں آ جاؤں گا تو پھر آ جاؤں گا کیک لڑکی پیار میں میری تقدیر ہو گئی میں راجہ بنا وہ ہماری ہیر ہو گئی خط اتنے میں نے پیار کے ظہار میں لکھے وہ ردی بیچ بیچ کے امیر ہو گئی وہ ردی بیچ بیچ کے اب یہ پریم اگر کسان کو ہو جائے کسان کی بھاشا دیکھنا کہ پہلے تو جا رہی تھی زندگی یہ سیت میں میں حل چلا تھا پھر رہا تھا سوکھی رہے تمہیں جب سے ملی ہو تم تو لگ رہا ہے اس طرح تم بن کے بینس گس گئی ہو دل کے کھیت میں یہ پریم اگر کسی سبجی والے کو ہو جائے اس کی بھاشا دیکھنا ہے کہ چاہت کا تیری میں صدا اندازہ رکھوں گا اس دل کا کھلا ہر گھڑی دروازہ رکھوں گا یہ بات کہیں پریمی کا سے سبجی والے نے پانی چھڑک چھڑک کے تجھے تازہ رکھوں گا پانی چھڑک جس پروفیشن میں جو آدمی ہوتا ہے وہ بھاشا پریم کی بھی ایسی لکھتا ہے کسی ڈاکٹر کو پریم ہو جائے اس کی بھاشا دیکھنا ہے کی وعدہ جو کر لیا وہ عمر بھر نباؤں گا تُو نرس ہے میں اس کو نہیں بھول پاؤں گا ایک ڈاکٹر نے پریمی کا سے بات یہ کہی شادی کے بعد بھی تجھے سسٹر بھولاؤں گا شادی کے بعد بھی تو یہ بھاشا کا آنند ہے مائلائیں بیٹھی ہیں منچ پر دو کویتریان ہیں میں نے بیٹیوں کے لیے بہت لکھا ہے آپ کی سرکار نے بھی بیٹیوں کے لیے بڑے کام کی ہیں کل سیوراج جی کے سامنے میں نے کہا کہ لادلی اوجنا جیسی اوجنا ہے دیس کی بیٹیوں کے لیے بہت گورو کرنے والی بات ہے میں نے لکھا کہ مہدی کمکم رولی کا تیوہار نہیں ہوتا مہدی کمکم رولی کا تیوہار نہیں ہوتا رکھا بندھن کے چندن کا پیار نہیں ہوتا اس کا آنگن ہر دم سونا سونا رہتا ہے جس کے گھر میں بیٹی کا اوتار نہیں ہوتا بیٹی اور بیٹے میں انتر کیا ہے میں ایک پنتی کا انتر بتاتا ہوں کبیتہ کے نام پر جو سب سے اچھا ہے وہ میں سنا کے جانا چاہتا ہوں کس دھرتی پر مات شکتی کا مان نہیں جا سکتا ہے نر کے من سے ناری کا سممان نہیں جا سکتا ہے بیٹا گھر میں ہو تو بیشک چولا تھنڈا رہ جائے بیٹی گھر ہو تو بھوکا مہمان نہیں جا سکتا ہے ہم نے ان بیٹیوں کو مارنا جلانا شروع کر دیا فس کے بچے نے فس سے پوچھا کہ ماں ہم لوگ پانی میں کیوں رہتے ہیں زمین پر کیوں نہیں رہتے ہیں فس نے کہا ہم فس ہے نا بیٹا اس لیے پانی میں رہتے ہیں زمین پر تو سیلفس رہتے ہیں میں بیٹیوں پر ایک دس پنتیوں کی قویتہ سناتا ہوں ایک اچھی قویتہوں میں سے ہے لمبی قویتہ ہے لیکن کچھ بند پڑتا ہوں ویدائک جی آپ بہت من سے سن رہے ہیں یہ پورا کا پورا ادھر کا بیٹھا پانڈال بہت من سے سن رہا ہے بس آپ کے کارن میں اچھی قویتہ پڑھنے کا مہ کٹا کہ بیٹیاں بھگوان کا سب سے بڑا بردان ہے بیٹیاں بھگوان کا جو اچھا سے اچھا ہے وہ میں سنا رہا ہوں میں بالکل نہیں کہوں گا کہ آپ تعلی بجائیں عوشکتہ بھی نہیں ہے اچھی قویتہ کو کسی تعلی کی بس آپ سن رہے ہیں من سے سن رہے ہیں یہ کافی ہے کہ بیٹیاں بھگوان کا سب سے بڑا بردان ہے بیٹیاں گھر کی پرانی کھڑکیوں کو کھولتی ہیں بیٹیاں گھر میں ہوں تو گھر کی دیواریں بولتی ہیں بیٹیاں گھر میں ہوں تو گھر کی دیواریں بولتی ہیں بیٹیوں نے گھر کا ہر دم نام ہی روشن کیا ہے وقت پر بن کر کے میرا زہر کا پیالہ پیا ہے ہاتھ میں تلوار لے کر لکشمی بھائی بنی ہے اندیرہ بن کر سموچے ویشو کے آنگے تنی ہے مدر ٹیرے سا بنی کرونہ کا ساجر ہو گئی ہے جاکہ ناسا میں ستارے آسما میں بھو گئی ہے ایس پن سوندر اسے سارے چہاں کو جیت لائیں سائنہ بن کھیل کے میدان میں بھی کھل کھلائیں سلطہ منگیس کر سرکے سمندر ڈولتے ہیں ارے مورک ہیں جو بیٹیوں کو بیٹوں سے کم تولتے ہیں مورک ہیں جو بیٹیوں کو بیٹوں سے کم تولتے ہیں باپ کی پگڑی ہیں ماں کا ریشمی پریدھان ہیں بیٹیاں بھگوان کا سب سے پڑا بڑھتا ہیں میں پورا اتحاس پڑھتا ہوں کہ پدمنی بن کر کے جوہر کی کلا دکھلا گئی ہے پدمنی بن کر کے جوہر کی کلا دکھلا گئی ہے پتھ کے پرانوں کے لیے یمراز سے ٹکرا گئی ہے مورک کالی داس نے ودیوتما سے بدھی پائی اور رتنا ولی نے راہ تنسی کو دکھائی گارگی نے ودیوتا سے گیان کو آگے بڑھایا اور سیتا نے جہاں کو دھرم پتنی کا بتایا ایک رادہ کے بنا ہے کشن کا قصہ دھورا بکتی رس کو پران دیتا ایک میرا کا تمورا سرسوتی جی آج جگ میں گیان کی دیوی بنی ہے لکشمی جی ساری دنیا کے کبیروں پر تنی ہے اور درگا شکتی کا وردان بن کر چھا رہی ہیں بیٹیاں ہی ہیں جو ساری سرشتی کو مہکار ہیں بیٹیاں ہی ہیں جو ساری سرشتی کو مہکار رہی ہیں بیٹیاں دھرتی کا گورو ہیں گڑوں کی کھان ہیں بیٹیاں بھدوان کا سب سے بڑا بردان ہے ہم ان بیٹیوں کا گھر کی مہلاؤں کا سممان کریں ہم اپنے ماتا پتا بزرگوں کا مان کریں ہم سوچ بھارت سوست بھارت اور سرشت بھارت کا نرمان کریں ہمیں گرو ہو کہ ہم اندوستانی ہیں یہ کم سے کم بیتر من میں ہو بھیڑ میں دنیا کے پہچان بنائے رکھنا بنائے رکھنا اور اس دل میں ہندوستان بنائے رکھنا آپ کے ہوتھوں پر موسکان رہے اور دل میں ہندوستان رہے میں انہی شبدوں کے ساتھ میں تو جانا چاہ رہا ہوں موڈی جی نے سرکار بنائی تھی اس پہ جو ہے وہ سچ میں کون کون سننا چاہ رہا ہے سوارے ہی سن رہے ہاتھ کھڑے کرتا ان پھر نیچے کر لینا سواغہ دیرا کرتا ماں والی تو بہت جروری ہے یہ دونوں پڑھ دو آپ کو ہو جائے گا ہاں بھا یہ دو ہی کاغج ہے سواغت ہے سواغت ہے بھی یہ تعلیہ بجا کے ایک بار سواغت کریں ڈاکٹر صاحب کا ڈاکٹر صاحب نے موت لکھا ہے کوئی بات نہیں کتنا مدڑا ہونے کی بہت لکھا ہے پھر یہ اور سو جائیں گے کوئی بات نہیں موڈی جی کے سرکار بنی ودایگ جی تو میں نے اس پر بھی ایک قویتہ لکھی آنند کی قویتہ ہے ٹینسن کی قویتہ نہیں ہے ایک تعلی بجی ہے اس قویتہ کے لیے میں بلکل تناؤں میں نہیں رہتا دیکھو سوڈالپور کا آدمی راستہ نکالنا جانتا ہے وہ دلی کا آدمی بمبئی کا آدمی سوڈالپور کا آدمی ریشٹورنٹ میں کافی پی رہے تو دلی والے نے کافی پی کے سیدھا کا پرک دیا بمبئی والے نے کافی پی کے اُلٹا کا پرک دیا تو چیئرمن صاحب سوڈالپور والے نے سوچا کہ اپن کو کچھ الگ ڈیجائن بنانا چاہیے تو اس نے ٹیڑھا کر کے رکھا ٹکا دیا مشکل سے تو دونوں نے دیکھا بلے تم نے ٹیڑھا کیوں رکھا سوڈالپور والے نے کہا تم پہلے بتاؤ سیدھا کیوں رکھا اور بمبئی والے تم نے اُلٹا کیوں رکھا ہم پہلے کیوں بتائیں انہوں نے بتایا بلے دلی والے نے کہا اور کافی چاہیے مجھے اس لیے میں نے کپ کو سیدھا رکھا ہے بمبئی والے نے کہا اور کافی نہیں چاہیے اس لیے میں نے اُلٹا رکھا ہے اب بیٹا تم بتاؤ تم نے ٹیڑھا کیوں رکھا اب سوڈالپور والا فس گیا لیکن آدمی فس جائے تو سوڈالپور کا نہیں ہے اس نے جو جواب دیا آپ کا سمرتھن ملے میں گیس شروع کرنا چاہتا ہوں دونوں نے کہا کہ بھئیہ بتا بتا تو نے ٹیڑھا کیوں رکھا سوڈالپور والا بولا اس لیے ٹیڑھا رکھا کہ ہو تو دے دو نہ ہو تو رہن دو تو جن کے ہاتھ ہو ان تالی بجا دو نہیں ہو تو رہن دو کیا دکھیں کہ کانگریس کا تو ہو گیا بنتا دھار رسیا میں انتدار کر لوں گا کوئی جلدی توڑی ہے کانگریس کا تو ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا کئی راجیوں میں ہوا ہے اس لیے ریپیٹ کرنا پھا کہ کانگریس کا تو ہو گیا بنتا دھار رسیا دیکھو موڈی نے بنا لی سرکار رسیا جوردار رسیا کانگریس کے لوگو جو بھویا وہ بھوگو راہل بابا چونگم کھاؤ بیٹھ کے دیکھو پوگو کوئی کانگریس کا ہو برا لگ رہا ہو استیفہ دے دو ہس لو طالبے جا لو فیجوائن کر لو کیا دکت ہے کوئی مشکل کام نہیں رسیا جو میں بولتا ہوں وہ سب گائیں آنند آئے گا کہ کانگریس کے لوگو جو بھویا وہ بھوگو راہل بابا چونگم کھاؤ بیٹھ کے دیکھو پوگو کلمانی اے راجام بج گیا سب کا باجا چیدم برم سے کہیں سونیاں لنگی ڈانس دکھا جا چیدم برم سے کہیں سونیاں لنگی ڈانس سونیاں لنگی ڈانس دکھا جا تمہیں ڈبو گیا مونی سردار رسیاں دیکھو موڈی نے پناہ لی سر جوردار رسیاں سوچ رہے ہیں انہ سوک کے ہو گئے گنہ مجھ کو دھرنے پر کوئی تکت نہیں کانگریس سے ہے ہاں نئی نئی وہ گئے وہ تو نکل نہیں تھا دیس نے ہی کہہ دیا کہ تم نکل لو کہ سوچ رہے ہیں انہ سوک کے ہو گئے گنہ مجھ کو دھرنے پر بیٹھا کر سیم بن گیا منا خوشی سمرتی ایرانی رویں سونیاں رانی ایسی چال چلی کی سارے ہو گئے پانی پانی جو سی اڈوانی کو بھیج دیا ہاری دوار رسیہ دیکھو موڈی نے بنالی سرکار رسیہ جو ردار رسیہ یہ گجراتی بھائیہ یہ گجراتی بھائیہ ایسا داؤں چلایا جا پانی کو گیتا دے کر بولے ٹرین لے آیا گھبرا اے اوباما بننا جائیں سوداما ایسا ناؤ پینٹ اتار کے پہنا دے پا جاما روپیہ ڈالر پر ہو جائے ناسوا رسیہ دیکھو موڈی نے بنالی سرکار رسیہ خریچین کی خٹیا ڈوب نہ جائے لوٹیا وہ میرے ایک مطر چائن آگئے شادی کر کے آگئے لڑکی پسند آگئی چھ مہینے میں وہ لڑکی مر گئی تو بیٹھ کے رو رہے تھے دادا جی نے سمجھایا بیٹا روتا کیوں ہے چائنی جمال اس سے زیادہ چلتا ہی تبھی تو جروعت پڑی میکن انڈیا کی بھئی سوڈیسی اپنا ہو سوڈیسی چیزیں استعمال کرو پتنجلی کی چیزیں استعمال کرو سنکل پلو کہ ہم سوڈیسی بنیں گے وہ چائنہ آپ کو مال بیشتا ہے آپ پیسے دیتے ہو اس سے وہ گولی بارود خریدتا ہے آپ کے سینکوں کو مارتا ہے پھر آپ چلاتے ہو ہمارے سینک مار دیئے ہمارے سینک مار دیئے مالی مت خریدو کہ کھڑی چین کی کھٹیا ڈوب نہ جائے لٹیا وہ تو سب ہیں چنگو مانگو موڈی ہیں چھے پھوٹیا وہ تو سب ہیں چنگو مانگو موڈی ہیں چھے پھوٹیا میاں بلا و لللو ہمیں نہ سمجھو اُللوم کاسمیر کی جگہ ملے گا بابا جی کا ٹھوٹو سے روکے آنگے اے بھاؤں 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 بے کار رسیہ دیکھو موڈی نے بنالی سرکار جوڑدار رسیہ امریکہ تھا کھیجا نہیں دیا تھا بیجا اب کہتا ہے جی جا جی آ کر کھا جاؤ پیجا اب کہتا ہے جی جا جی آ کر کھا جاؤ پیجا رامدیو کی مایا ایسا پیٹ گھمایا پیٹ گھما کر کانگو ریس کا تو کر دیا صفایا اب وہ کر رہے سو دیسی کا پرچار رسیہ دیکھو موڈی نے بنالی سرکار رسیہ جوڑدار رسیہ ابھی بھی نہیں جاگے تو بھارت کب جاگے گا اب تو جاگو بھارت ماتا کرتی دہیا دہیا ہو گئے گا الگلابی مل گئی دیش کی چابی جنتا کہتی موڈی بھائیا گھر لے آؤ بھابی ایک چھوٹا موڈی کر دو تیار ایک چھوٹا موڈی کر دو تیار رسیہ ورنہ لالو جی سے لے لو ایک اودھار رسیہ موڈی نے بنالی سرکار رسیہ جوڑدار رسیہ پاندھرے سکا تو ہو گیا ہو گیا